سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چالاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی پھڑوں کے چھتے کے واقعے کے بہت عرصے تک لومڑ کی احمد نہ پڑی کہ وہ خرگوش اور کچھوے سے ٹکر لے سکے اس نے ان سے پتلا لینے کا خیال چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ امن و دوستی سے رہنے کی کوشش کرنے لگا خرگوش بھی یہی چاہتا تھا ان کے ساتھ مل کے کھیتوں میں کام کرنا چاہتا تھا اور سارے جنگل کا بھلا چاہتا تھا اگر یہ اس کے ہمسائے تھے جو اسے کمزور جان کر اسے پار پار ستانے کی کوشش کرتے تھے اس بار فصل تیار ہوئی اور فصل بانٹنے کا وقت آیا تو پہلے کی طرح لومڑ بھائی ریچ بھائی اور بھیڑیا بھائی اور چیتا بھائی اپنا حصہ بٹانے آن پہنچے اور اپنی طاقت کے بل پر سب سے بڑا حصہ فصل کا چھین لے گئے ہر گوش کچھوے اور جنگل کے دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے لیے چھنوں نے فصل تیار کرنے میں سب سے زیادہ محنت کی تھی بہت کم حصہ چھوڑ گئے کبھی تو دھوکہ دے کے لے جاتے کبھی زبرتستی لے جاتے لیکن لے ضرور جاتے تھے اور ان غریب چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ہمیشہ اپنے بیوی پچوں سمیت بھوکا ہی رہنا پڑتا تھا اس سال بھی جب بڑے جانوروں نے ایسا ہی کیا تو ہر گوش بہت پریشان ہو گیا کتنی امدہ فصل ہوئی تھی اور اس پر بھی اسے سال بھر تک بھوکوں ہی مرنا پڑے گا یہی سوچ سوچ کر ہر گوش نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ اب کے وہ چنگل کے ان بڑے بڑے جانوروں کو ایسا سبق سکھائے گا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کرمیوں کے دن تھے اور کھیتوں میں کوئی کام نہ تھا چنانچہ ہر گوش اور کچھوا دونوں ایک گھنی جھاڑی کے نیچے بیٹھ کر گزرے ہوئے زمانے کی باتیں یاد کرنے لگے اور ان واقعات کو دہرانے لگے جب جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کے ہاتھوں بڑی مشکل سے ان کی جانیں بچیں تھیں کچھوے نے کہا دیکھو تو ہم چھوٹے جانوروں کو بھی ہر وقت اپنی جان کا کیسا خطرہ رہتا ہے دن کے چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹے تو اپنی جان کی حفاظت اور بڑے جانوروں کے دھر میں گزر جاتے ہیں نیند بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہاں بھئی کچھوے میں خود کئی دن سے یہی سوچ رہا تھا یہ اپنے بھائی بھیڑیے اور بھائی ویچ اور بھائی لومڑ کس قدر لالچی اور خود گھرز واقع ہوئے ہیں ہمیشہ اپنے فائدے اور اپنے ہی بھلے کی سوچتے ہیں چاہے دوسروں کی جان بھی چلی جائے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں دیر تک دونوں دوست اسی طرح کی باتیں کرتے رہے آخر خرگوش نے کہا یہ لوگ اوپر سے بہت بڑے بنتے ہیں اصل میں یہ ہماری طرح معمولی سے جانور ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے نیچہ دکھانا چاہیے تاکہ جنگل کے سب جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ جتنے بڑے یہ بنتے ہیں اتنے اصل میں یہ ہیں نہیں ترکیب تو بہت امدہ ہے مگر یہ سب کچھ ہوگا کیسے دیکھو ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے آج کل چاندنی راتیں ہیں ہم جنگل کے پرانے طلاب میں بھائی ریچ بھائی بھیڑیے اور بھائی لومر کو چاندنی رات میں مچھلی کے شکار کی دعوت دیتے ہیں پھر آگے مت پوچھو بس آگے میں سب بات کر لوں گا تم کو جیسا میں کہوں ویسا کرنا جو بات میں کہوں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا بس بہت اچھا اس کے بعد خرگوش تو اپنے گھر چلا گیا اور کچھوہ تالاب کی طرف روانہ ہوا تاکہ دوسرے دن چاندنی رات سے پہلے وہاں پہنچ جائے دوسرے دن خرگوش نے جنگل کے بہت سے جانوروں کو تالاب پر مچھلی کے شکار کے لیے بلایا جانوروں کو خرگوش کی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے اس کی عقل کو بہت سراہ کھتیاں کولی اور اس کی تینوں لڑکیاں گنیاں، گمپا اور سپنا بھی آئیں چاندنی رات میں سپنا اپنا نیا فراک پہن کے سچ مچھ کی ایک گڑیاں معلوم ہوتی تھی خیر صاحب تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی پھر بھائی ریچ نے اپنی بنسی اور کانٹا ڈالا اور بھائی لومڑ نے اپنا جال جھولے سے نکالا کھتیاں کولی اور اس کی لڑکیاں تالہاپ کی کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگی جب سب کچھ تیار ہو گیا تو ہر گوش نے تالہاپ کے کنارے جا کے پانی کی طرف نظر دڑھا کے دیکھا پھر اس نے پورا سا مو بنایا اور بڑا اداس لہجہ بنا کے کہنے لگا اوہو آج تو مچھلی کا شکار نہیں ہو سکے گا آج تو ہمیں گھر ہی واپس جانا پڑے گا اچھوہ یہ سن کر آگے آیا اور ہر گوش کی طرح اس نے بھی پانی میں دیکھا اور سر ہلا کر کہا ہر گوش بھائیہ ٹھیک کہتے ہو واقعی آج مچھلی کا شکار نہ ہو سکے گا لڑکیوں نے نا امیدی سے چلا کے کہا کیوں جی کیا بات ہے شکار کیوں نہیں ہو سکتا پانی میں کون ہے ہر گوش نے لڑکیوں سے کہا گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے خواتین آپ کی حفاظت کے لیے ہم موجود ہیں نا باقی رہا کے پانی میں کون ہے سو آپ خود دیکھ سکتے ہیں تب بہت سے جانور آگے چھک کے پانی میں دیکھنے لگے اور ان سب کو چاند نظر آیا لومڑ بھائی گھبران کے بولے باپ رے بھیڑیا بولا یہ تو بہت برا ہوا ریچ نے کہا کس مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ ہر گوش نے کہا کچھ بھی ہو اگر آپ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو چاند کو پانی سے نکالنا ہوگا اس کے بغیر مچھلیاں جال میں نہ آئیں گی اور نہ ہی کانٹے کو نگلیں گی ریچ نے کہا مگر چاند کو کیسے پانی سے نکالا جائے ہر گوش سوچنے لگا اس نے آہستہ سے ایک آنکھ بند کی دوسری کھولی دوسری کھولی پہلی بند کر لی پھر سوچ سوچ کے کہنے لگا بس اب تو ایک ہی ترقیب ہے لومڑ بھائی اگر اپنا جال پانی میں پھینکے اور چاند کو گھسیٹ کر باہر نکالنے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر لومڑ اپنا جال دینے کے لیے تیار نہ تھا اس نے سن رکھا تھا کہ چاند بہت بھاری ہوتا ہے کہیں بیٹ سے اس کا جال ٹوٹ نہ جائے تچھوہ بولا پرانے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جو جانور چاند کو پانی سے گھسیٹ کر باہر نکالتا ہے اسے سونے کی دس اشرفیاں اسی جال میں سے مل جاتی ہیں سونے کی اشرفیوں کا ذکر سنتے ہی لومڑ کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے جال ٹالنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اتنے میں خرکوش بھی اپنا کوٹ اتار کر پانی میں گھسنے کے لیے تیار ہو گیا مگر ریچ اور لومڑ دس اشرفیاں خود حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے خرکوش کو پانی میں گھسنے کی اجازت نہ دی اور خود جال کے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے جال کا ایک سرال لومڑ نے پکڑا دوسرا ریچ نے اور جلدی سے اسے پانی میں ڈال کے پانی کی تہہ سے جہاں چاند چمک رہا تھا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا جال کو پانی میں پھیلا کے وہ دونوں زوڑ لگا لگا کر آہستہ سے جال کو پانی میں سے باہر گسیٹ لائے مگر چاند نہ نکلا اور گوش نے کہا چاند ذرا آگے گہرے پانی میں ہے آپ لوگ کناری ہی میں جال ڈال رہے ہیں تب ریچ اور لومڑ حمد کر کے کمر تک گہرے پانی میں گئے اور پھر انہوں نے جال ڈالا اور اسے زول لگا لگا کر کھینچ کر کنارے پر لے آئے پر چاند ہاتھ نہ آیا اور گوش نے کہا میرے تو خیال میں چاند بہت ہی گہرے پانی میں ہے اب ریچ اور لومڑ اتنے گہرے گہرے پانی میں چلے گئے کہ پانی ان کے کانوں تک آ گیا جال پھینک کر زول لگاتے وقت ان کے قدم اور گہرے پانی میں چلے گئے اور وہ دونوں ڈوبنے لگے اور جال ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا بڑی مشکل سے وہ دونوں تیر کر کنارے پر آ سکے مگر تین بار پانی میں گھسنے سے ان کے کپڑے گیلے اور کیچڑ میں لطپت ہو گئے تھے اور ایسے بچصورت اور بھیڈنگے دکھائی دینے لگے کہ انہیں دیکھتے ہی غنیاں غمپا اور سپنا ہسنے لگی اور دوسرے جانور بھی ان کی ہسی میں شریک ہو گئے بیچ اور نومر بہت شرمندہ ہوئے مگر اس وقت کیا کر سکتے تھے خرگوش نے ان سے کہا آپ لوگ جلدی اسے گھر جا کے کپڑے بدلیجیے ورنہ آپ کو سردی لگ جائے گی اور آپ لوگ بیمار پڑ جائیں گے ریچ اور لومر کپڑے بدلنے گھر چلے گئے ان کے جاتے ہی جنگل کے چھوٹے جانور خوب ہسے غنیاں غمپا اور سپنا نے گیت گائے اپنا ناچ دکھایا پھر سب لوگ جو اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائے تھے سب نے مل بانڈ کے کھایا بڑی امدھا پکنک رہی ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چالاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چالاک خرگوش کا کردار نے بھایا ہے حسیب تارک نے لومر کے کردار میں تھے عرفان بھٹی دادی اممہ گھنیاں غمپا اور سپنا کی کردار میں تھیں سویبہ ارشد ریکارڈگ انجینئر واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی